یہ ریپلیس ہونے چاہیے اور ابھی میرا خیال ہے کہ نائنیں بند کر دیں کیونکہ مجھے اب خطرہ پڑا ہوا ہے کہ وہ مشین جو ہے نا وہ اس کے سنسر ائر والا نا سٹک ہو گیا ہو کیونکہ ایک سنسر بھی اگر سٹک ہو جائے نا تو مشین کیلیبریشن موڈ میں نہیں جاتی وہ سیرف ٹیسٹ میں گھڑی رہتی ہے تو یہ اب اس کا میں آپ کو ایک بہت اچھا ایک ریگولیٹر ٹیٹمنٹ کرتا ہوں وہ انہی جگہ پر ہی لگ جائے گا یہ دو بیچ کھولے گا اس کا اوٹ کرے گا وہ انہی کپلینز پہ آکے نا ہینگ جائے گا اور اس ریگولیٹر کو آپ فائیڈ بار لائن پہ لگے وہ خود لگوال لیتے ہیں نا ہم اس کو بتارتے ہیں اس کو لگوال لیتے ہیں وہ بعد بھی اس پہ ہانٹ پر جاتے ہیں بھائی لے دو اپنا وہ تو بزار سے مل جائیں گے یہ ریگولیٹر ٹیٹمنٹ کرتے ہیں کس کمپنی کا آپ کے رہے ہیں وہ مطلب میں آپ کو دکھا دیکھا ہے یہ بہت دیکھا ہے یہ تو سنگل ہے یہ بھی آپ پہ کرنے ہیں یہ بھی آپ پہ کرنے ہیں وہ بھی سنگل سٹیج ہے وہ بھی سنگل سٹیج ہے نائٹرس کا پریشر جو ہے وہ آپ کا ٹھیک جا رہا ہے 50 بس اس کو 50 بس بیٹا سٹیچنگ ٹیپ لاؤ اور اس کو ابھی سے سیل کر دو ٹیپ لائے کیا بیٹا یہ ان کو نہ چھےڑے نہ چلاو بیٹے اس کو چلاو بیٹے اس کو سن ڈائٹ دیجئے ٹیعمی اس کا ڈرین کا ہے او دے دے دہ دی جو ہے چلے دے دے دی جو پہ ہے چلے دن ہے کوئی پائپ شاید درین دیکھ کوشی نیم پلین باندے چلائے لائن کوزو گڑا لائن ڈیٹ ڈیٹ لائن ڈیٹ صحیح ڈیٹ ڈیٹ ڈڈیٹ ڈیٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی پرفارمنس جو اس کو کمپریسر کے ساتھ اس کی پر